بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے سامین محترم ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے ایک امام ہے جن کا نام شیخ عادل بن سالم بن سعید القبانی ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کارڈز ہیں اس کے علاوہ دوسری تصاویر سامنے آتی ہیں تو ان میں بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کارڈز ہیں اور پھر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے پھر اسی طرح اس کی اور ویڈیو سامنے آتی ہیں وجہ اور بات یہ نظر آتی ہے کہ جیسے یہ کوئی جوہ خانے کا افتتا کر رہے ہیں یا وہاں پر موجود ہیں یا کمار خانے کا افتتا کیا جا رہا ہے سامنوں ناظرین سعودی عرب میں سابق امام کعبہ کے ہاتھوں جوہ خانے کا افتتا ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے یہ تمام تر جو باتیں تھیں یہ در حقیقت یہ غلط خبر تھی ایسا کوئی باقیہ پیش نہیں آیا سعودی عرب میں سابق امام کعبہ کے ہاتھوں جوہ خانے کے افتتا کی خبریں بلکل جھوٹی ہیں اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ فہاشی پھیلائی جا رہی ہے یا فہاشی پھیل چکی ہے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں سابق امام کعبہ اور موجودہ سعودی انٹرٹینمنٹ بورڈ کے اہم رکن شیخ عادل بن سالم بن سعید القوانی کے ہاتھوں کمار خانے اور جوہ خانے کا افتتا کرنے کی خبریں غلط نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک الگ ٹرینڈ پر چل پڑا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نظریات اس کے جو ہے وہ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں کچھ لچک تر ہوتی نظر آ رہی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ ان تمام تر حصولوں سے جو ہے وہ بلکل کنارہ کا شکر تیار کر لے جو کہ اسلام کے حصول ہیں تفصیلات کے مطابق آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی جس میں ایک بڑے حال کے اندر سعودی شہریوں کو دکھایا گیا ہے جو بیٹھے بیٹھے کارڈ اس کے بعد افواہیں بلکل غلط اور منگڑت قرار دی گئی ہیں کیونکہ امریکی خبر اصائدارے سینن نے ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کھیل بارڈ کی پہلی سرکاری چیمپینشپ کا سابق امام کعبہ نے عادل القبانی جن کا نام ہے انہوں نے افتاہ کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو اور تصاویر دراصل اسی چیمپینشپ کی ہی ہیں جس میں امام کعبہ کو تاز کھیلتے دکھایا گیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اس چیمپینشپ کا بدھ کا انعقاد جرنل اتھارٹی اپکس کانفرنس اور نوائش مرکز میں اور پرنس فیصل بن فہیم اولمپیار کمپلیکس میں گرین ہال میں کیا گیا اس روڈرمنٹ کے لیے این پچاسی ہزار سے زائد افراد نے ریجسٹیشن کروائی جن میں بارہ ہزار دو سو اٹھاسی افراد کا انتخاب کیا گیا جن کے لیے تین سو چوراسی سے زائد ٹیبل پیئے گئے خیار رہے کہ یہ کارڈ گیم سعودی عرب میں بلوٹ کے نام سے جانی جاتی ہے جو کہ انڈور گیمز کے طور پر کھیلی جاتی ہے جبکہ اس میں تمام عمر کے افراد جو ہیں وہ قصہ رہ سکتے ہیں یاد رہے کہ روہ ماہ سعودی عرب میں پینتیس سال بعد سنمہ گر کھولنے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد ایک اور جو نیا آپ کہہ سکتے ہیں شہر بنایا جا رہا ہے نیوم نامی شہر بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے باتیں بھی گردش میں آتی رہی جبکہ اگر اس حوالے سے دوسرے بیانیاں کی بات کی جائے سعودی عرب میں کسینوں کھلنے کی حوالے سے بات کی جائے تو تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب میں کسینوں کھولنا اور کسینوں کو قیام عمل میں لائے جائے گا کسینوں کھولا جائے گا تاش کا مرکز قائم کر دیا گیا ہے حالانکہ ایسا پہلی بات تو یہ ہے کہ تاش کا مرکز قائم نہیں کیا گیا تاش روزانہ کی بنیاد پر اس کمپلیکس میں تو کھیلی نہیں جائے گی اور نہ ہی یہ مرکز قائم کیا گیا اگر عام کوئی شخص ہے جو سیٹوں کو دیکھ سکتا ہے نشستوں کو دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر سیٹیں موجود ہیں تو ایک بات تو واضح سے ہو جاتی ہے کہ تماشائیوں کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جوہ سینٹر تو ہو نہیں سکتا لیکن دوسرا بیانیاں بھی آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں جو کہ ایک بیانیاں سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب میں تاش خانے کا خانے کا افتا کر دیا گیا ہے اب یہ حقیقت تو بالکل بھی نہیں ہے میں تو یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن جو کہنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جام پر ولی اہد محمد بن سلمان کے امام پر رونما ہونے والی انقلابی اور حیرت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں فرن اس کافت کے شعبے پر بھی کام ہو رہا ہے اور فلم سٹوڈیوز بنائے جانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں سنما گھر کھول دیے گئے اور نئے بنائے جا رہے ہیں اب ایک اور حیرت انگیز فیصلہ بھی سامنے آیا کہ سعودی عرب میں جوہ خانہ بنانے اور آباد کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی یہ بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے آٹھ مختلف شہروں میں وسیع و عریض جوہ خانے بنائے گئے ہیں اس بات میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے نہ ہی اس بات کو کسی نے ریپورٹ کی ابھی تک اگر ریپورٹ یہ بات کی جاتی تو پھر اس سوالے سے آپ لوگوں تک بھی کوئی خبر جو ہے وہ پہنچائی جاتی اور آپ لوگوں کو بھی بتایا جاتا بہت سارے کام کیے ہیں بہت ساری ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب میں اب جوہے کے اڈے کا افتتاد جو ہے وہ امام کعبہ کریں گے امام کعبہ شیخ عادل بن سالم کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ وہ بہت بولڈ قسم کے فتریں دیتے آئے ہیں یہ بات بھی ہے کہ وہ پنسکافت کے جو وزارت ہے اس کے ممبر ہیں جو کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں لیکن اگر یہ جوا یا یہ شترنج یا یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ اگر اسلام کے خلاف میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بالغ العقل شخص ایسا کرے گا سوال یہ بھی پوچھا گیا ہم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ لڈو کھیلنا کیسا ہے یا شترنج کھیلنا کیسا ہے یہ تفریح طبع کے لیے ایسی کون سی چیزیں جو ہیں اس کے کھیل پوچھ کے جائز وسائل کیا اور اس کے شرعی زابطے کیا ہے اس حوالے سے بھی روشنی اور اس حوالے سے بھی بتایا جائے کہ یہ جو جوے اڈے کا افتتہ کیا گیا کس حد تک ٹھیک ہے یہ تو پہلے انکار کر چکے ہیں کہ بلکل غلط بات ہے پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہوا نہیں اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں اگر جوے خانہ کو لگایا ہے تو پہلے ہم لوگ اس کی تردید کرتے ہیں ہم لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں اگر شہزادہ محمد بن سلمان کی بارے میں بات کی جائے تو اس کے حکم پر سعودی عردوں کو اب بغیر برکہ اور ہجاب پہنے باہر گھومنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور خاتین پر گاڑی چلانے کی پابندی بھی اٹھائے جا چکی ہے یہ تو ایک اس اقدام کو تو اچھا اقدام کہا جا سکتا ہے کہ خاتین پر گاڑی چلانے کی پابندی اٹھائے لی گئی یہ اقدام تو قابل تحسین اقدام ہے باقی اگر اقدامات کی بات کی جائے تو اس اسلامی ملک میں سمندر کنار ایک جدید طرز اس کا بیش بنایا جا رہا ہے جام پر گھروں نے ملک سے آئے لوگ جیسے مرضی کپڑے پہن سکتے ہیں مثلا لڑکیاں بکنی پہن کر بھی گھوم سکیں گی اور اس بیش پر کھلیاں فاشی کی اجازت ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح یورپی ممالک میں ہوتا ہے بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی سعودی عرب کے نئے حکبرانوں نے چند ہفتے پہلے ہی سعودیہ میں جیسا کہ میں نے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح آپ سعودیہ میں بھی سنما گھر بنایا جا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو فلمیں دکھائی جائیں گی یہ بات بھی ماننے میں آتی ہے کیونکہ اس کا اعلال اعلان انہوں نے بات کی اور اگر اسلام میں فلم حرام ہے اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور اسلام پھر بھی وہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بھی یہ بات غلط ہے بہت سارے لوگ جو ہیں آگ بغولہ ہیں بہت سارے لوگ غصے میں ہیں بہت سارے لوگوں کچھ واقعی کا علم نہیں ہے ایک لکھنے والے تو یہ لکھا ہے کہ اس عظیم اسلامی ملک میں اس طرح کی شرمناک تبدیلیوں کے بعد اب سعودی عرب کی حکومت نے سعودیہ کے پہلے جوہ کے اڈے کا افتتا کیا ہے جہاں پر جوا کھیلا جائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح جسرہ یورکی ممالک میں بار اور کیسینوں وغیرہ کے اندر کھیلا جاتا ہے اس جوہ کے اڈے کا افتتا خود امام کعبہ عادل القبانی نے ان پہائی بے شرمی کے ساتھ کیا ویسے امام کعبہ کے بارے میں برے الفاظ تو نہیں بولنے چاہیے لیکن اس شرمناک حرکت کے بعد دنیا بر کے مسلمان غصے سے آگ بگولہ ہو گئے ہیں ایک تصویر سامنے آئی اور اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا سازی کہ یہ جوہ کارڈا جدہ میں بنایا گیا ہے جہاں پر ایک وسیر علی شان بلڈنگ بنائی گئی ہے اور جہاں پر ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور ایک بہت ہی زبردست بیٹھک کا انتظام ہے یہاں پر آباد سے جوہ کھیلا جائے گا اور روزانہ ہزاروں لوگ یہاں پر حرام کھیل کھیلنے آیا کریں گے یہ بات تو واضح ہے کہ ہر وہ کھیل ہر وہ کام جو کہ آپ کو اسلام سے دور لے جائے وہ غلط ہے سوال یہ کیا گیا کہ اسلام میں جوہ کھیلنا کیسا ہے شترنج کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ شترنج کھیلنا کیسا ہے کوئی بھی کھیل کھیلنا کیسا ہے تو ہر وہ کھیل جو کہ آپ کو اسلام سے دور کر دیتا ہے اسلامی اقامات سے دور کر دیتا ہے وہ کھیل غلط ہے سوال یہ کیا گیا کہ جب بھی شترنج بات نہیں ہے ظاہری طور پر کسی واجب چیز کو آپ کو واجب چیز سے دور کر دے تو وہ غلط ہے یعنی آپ کے مقوق و فرائض سے آپ کو وافل کر دے تو اس کا بات علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ چیز غلط ہے مثلا اگر فرض نماز سے مشغول کر دے اور روک دے یا پھر واجب شدہ نفس کی مسئلہت یا پھر ایلو ایال کی واجب مسئلہت میں رکابت آلے یا عمر بل معروف اور نہیں انی منکر یا صلح رحمی اور والدین کے ساتھ اس نے اس لوک میں رکابت کا باعث بنے تو پھر غلط ہے تو مسلمانوں کا جو اجماع ہے اس کے مطابق تو یہ چیز غلط ہے لیکن اگر ان تمام ترچیزوں سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان تمام ترچیزوں پر تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات کسی اتتا ہے سوال یہ پیدا کیا گیا کہ کیا اسلام جو اکلنا کیسا ہے اسلام جو اکلنا جائز ہے اچھی نیتوں کے ساتھ بھی جو اکھیلا جا سکتا یا نہیں کھیلا جا سکتا اس کی حرمت میں سورة البکرہ کی آیت نمبر انیت دو سو انیس ہے اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے شراب اور جوئے کا جو حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیا بھی نفع بھی اور لوگوں کے گناہ ان کے لئے بیسی بڑا ہے حضرت صدر الفادل مفتی محمد نعیم الدین مرادہ پاوی علیہ وآلہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مشہور زمانہ تفسیر خزانہ علیہ وآلہ میں سایت کریمہ کے لحظ لکھتے ہیں جوئے میں کبھی مفت کا حال آتا ہے اور گناہوں اور مفسدوں یعنی خرابیوں کہ آپ نے ہمارے اکل کا زبال غیرت و حمیت کا زبال عبارت سے معلومی عبارت سے معلومی لوگوں سے یہ عدابتیں سب کی نظر میں خار یعنی آپ زلیل ہوتے ہیں اور دورت و برال کی ازارت سے ہوتے ہیں یعنی برباتی بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں جوئے سے بھی بچائے ہمیں شترن سے بھی بچائے اور ہر اس کام سے بچائے جس میں دین کے حکامات پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وآلہ کے منکر ٹھائیتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وآلہ کے حکامات اللہ تعالیٰ سے ارتجا ہے دعا ہے ترخواست ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر پابندی کرنے والا بنائے اور اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ آپ کو ان تمام تر جو واقعات جو موجودہ دور حکومت میں پیش آ رہے ہیں سعودی عرب کی موجودہ حکومت کے درہاں جو پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے اور آپ کیا سمیتے ہیں اسلام پر پابندی کرنے والا اور مسیمانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُبِينَ